بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے پاس آپ کے لئے ہے ایک چٹ پٹی ریسپی شہر کراچی کے بعض علاقوں میں آپ نے اکثر ٹھیلے والوں کو چٹ پٹے مرمورے بیچتے دیکھا ہوگا میں نہ صرف آپ کو اس کی ریسپی بتاؤں گی بلکہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بھی دکھاؤں گی جو کہ کراچی کے کچھ علاقوں سے لی گئی ہے یہ ٹھیلے والے کیسے چٹ پٹے مرمورے بیچ کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں چلیں پہلے ایک مختصر سے ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ کیسے اسے بنانا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کو شامل کریں گے موسیقی آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو بنانا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کو شامل کرنا ہے سب سے پہلے ہم بلک چنا یہ میں نے آدھا پاو لیا ہے اسے اوبال لیں گے اس کے علاوہ مرمورے یوز کریں گے اس کے اندر ایک کپ چیوڑا یوز کریں گے ایک کپ یہ اپشنل ہے یعنی اگر ایویلیبل نہ ہو تو آپ اسے ہی چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ مسترڈ آئیل جو کہ بہت ضروری ہے ہم اس کے اندر یوز کریں گے کم از کم تھری سے فائیو ٹیبل سپون پیاز ہری میچے اترک اور لیون کا یوز کریں گے اس کے اندر سیوڑ یوز کریں گے ایک کپ اچار مکس اچار یوز کریں گے ہم اس میں ایک چمچہ مونگ پھلی یوز کریں گے روسترڈ ایک کپ نمک یوز کریں گے ون ٹیبل سپون یا حضبے ضرورت چاٹ مسالہ یوز کریں گے ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون یہ میرا ہوم میڈ چاٹ مسالہ ہے جس کی ریسپی میں بہت جل اپلوڈ کرنے والی ہوں اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن میں ہم ملمرے شفٹ کر دیں گے ساتھ ہی بوائل چنے چونکہ میں نے صرف نمک ڈال کر بوائل کیا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح گل چکا ہے اسے شامل کر دیں گے ہری مرچے تین سے چار عدد اسے باریک چوپٹ کر لیں ادرک بھی ون انچ کا ٹکرا اسے بھی باریک چوپٹ کر لیں ایک سے دو عدد درمیانے سائز کے پیاس اسے بھی باریک چوپٹ کر لیں اور اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں سے اور شامل کریں گے چیوڑا یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں مونگ پھلی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی شامل کریں گے اس کے اندر چاٹ مسالہ جو کہ دو چمش میں نے بتایا آپ کو اگر آپ اور زیادہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جن پسالے کے مقدار زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اچار اور بہت ہی ضروری انگریڈینس یعنی کہ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل ہی اس کے اندر شامل کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے ایڈ کرنی کوئی اور تیل یوز نہیں کرنا اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے تاکہ تمام مسالیں اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائیں بہت ہی مزیدار اس نیک ہے اسے ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بہت پسند آئے گا بلکہ میں تو کہوں گی ہر دل عزیز ریسپی ہے یہ ہر کسی کو ہی اچھی لگے گی ہمارا جھٹپٹ بن کا تیار ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں جھال مڑی جھٹپٹ جھٹپٹ والے جھٹپٹ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ